موضوع الدلسے کی احوال الجن و اثبات التوحید صورت الجن تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا ميد مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المصاجد للہ فلا تدعو مع اللہ اعدا وانه لما قام عبداللہ یدعوه قادوا یكونون علیه لبدا قل انما ادعو ربی ولا اشرك به احدا قل انی لا املك لكم ضرًا ولا رشدًا قل انی دن یجیدنی من اللہ احد ونن اجد من دونه ملتہدًا الا بلاغًا من اللہ ورسالاته ومن یعسی اللہ ورسوله فان له نار جهنم فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا حتی اذا رأوا ما یوهدون فسیعلمون من اذاف ناصرًا واقل اددًا قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بولومه وولومكم فی الدارین آمین الى ان قال وقال قطاد رحمه اللہ تعالی فی قوله وانه لما قام عبداللہ يدعوه قادوا يكونون علیه لبدع قالت ربط لبدت الانس والجن على هذا الامر ليطفئوه فابلعو الا ان ينصره وينزیه ويزهره ولا من ناوآه وَهَذَا قَوْلٌ صَالِصٌ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ اِبْنَ عَبْبَاسٍ وَمُجَاهِدْ وَسْعِيدِ عَبْنَ جُبَیْرٍ وَقَوْلِ عَبْنُ زَيْدٍ وَهُوَ اِخْتِيَارُ عَبْنُ جَرِیْرِ وَهُوَ الْأَظْهَرِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ اَمْ فَسْرَ عَمَتُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ حضرت قطاد رحمت اللہ علی نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْ قَانُوا يَقُونُ عَلَيْهِ لِبَدَا وہ فرماتے ہیں تَلَبَّتَ الْإِنزُ وَالْجِنُ یعنی ہر طرح سے چمر جاتے ہیں انسان بھی اور جن بھی کیوں لِيُتْفِعُو ہو تاکہ اللہ کے دین کی دعوت کو بجھا دیں ختم کر دیں اللہ تعالیٰ کے قرآنیں کیونکہ کافروں کے مختلف حربے ہوتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنَ وَالْغَوْفِيهِ کافر کہتے تھے کہ جب حضور تلاوت فرمائے تو شور مچاؤ تاکہ کسی کو بات جو ہے پہنچی نہ سکتے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے اور مشرقین مکہ جو ہے نعوذ باللہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں خیال نہ کرو یہ دیوانہ ہے اور کبھی کبھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھاٹے بکھارتے تھے تو یہ مختلف حربے تھے کیوں؟ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں اللہ کے نور کو کون بجھا سکتا ہے؟ اب مفضل رامت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ کول جو ہے وہ چاہتے تھے کہ تاکہ یہ دین مٹ جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قطی نہیں ہو سکتا میرا دین کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ اینسرہو میں اپنے نبی کی مدد کروں گا و یمزیہو و یظہرہو ولا من ناوہو اور جو اس سے دشنی کرے گا اس پہ میں اپنے پیغمبر کو غالب کر دوں گا تو دین اسلام جو ہے وہ ہر حال میں غالب ہو کے رہے گا اور یہ ایک قائدہ ہے ہمیشہ یاد رکھ لو اللہ نے قرآن باگ میں ایک اصول بیان کر دیا ہے دیکھو نا بعض احکام ہوتی ہیں بعض قرآن میں اعتقادات ہوتی ہیں بعض قرآن میں عبادات ہوتی ہیں بعض اللہ کے قرآن میں معاملات ہوتی ہیں بعض اللہ کے قرآن میں اخلاقیات ہوتی ہیں بعض اللہ کے قرآن میں امثال و عبر ہوتی ہیں بعض اللہ کے قرآن میں قصص و تماثیل ہوتی ہیں لیکن جو اصول ہے نجی وہ کبھی اس اصول کو توڑا نہیں جاسے اور اس اصول کے بغیر مثلا جیسے اسلام کے تین اصول ہیں توہید، نبوت، قیامت اگر ان تین پر آدمی کو کسی ایک میں بھی ایمان میں لچک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سا مثلا اللہ رسول کو مانتا ہے لیکن قیامت کو نہیں مانتا تب بھی مسلمان ہیں اللہ کو مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے لیکن اپنے عقل سے مانتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے صورت بشری ہے لیکن بشر نہیں ہے تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے بس قیامت ہوگی لیکن وہاں کوئی میزان یا صراط یا آمال یا بدن آمال یہ نہیں ہوگا تو تب بھی ہوگی تو یہ اصول دین ہے یاد دکھو اسی طرح اللہ نے ایک اصول بھی آنا فرمایا ایکل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان ذہو قا اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کرو اب حق آگیا باطل بھاگ گیا خطر اور ان الباطل کان ذہو کہا کہ باطل مٹنے والا ہے تو اب اس پر غور کریں بڑا اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جب باطل مٹنے والا ہے تو کفار کیسے ترقی کر رہے ہیں وہ تو باطل ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ باطل مٹنے والا ہے تو تو روز بروز ترقی کریں اور اللہ کہتا ہے کہ حق آگیا حق غالب ہوگا اور حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ حق کو یعلو ولا یعلا حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے حق پہ کچھ غالب نہیں ہو سکتا تو آج کیا حالت ہے کہ باطل غالب ہیں اور حق جو ہے مسلمان مغلوب ہیں ہر جگہ دیکھ لیں پورے بلاد اسلامیہ میں دیکھ لیں اللہ معاف فرمائے مسلمان جو ہیں وہ بالکل قارب دلت میں گرے ہر جگہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے کیونکہ یہودیت کا اثر ہے آپ کے سامنے برما کے احوال نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو برما میں مسلمانوں کو اس طرح قتل کیا جا رہا ہے جیسے جانور دیبے ہوتے ہیں ہزاروں لاشیں پہ گور و کفن پڑی ہوئی ہیں کوئی کفن دینے والا بھی نہیں جنادہ پڑھنے والا بھی مجاہ رہے ہیں کہ کسی میدیہ نے آج تک وہ دکھلایا ہو آخر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں اتنا بے حص بے ضمیر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کی خبر ہی کوئی نہیں اور مظلوم زبے ہو رہے ہیں مظلوم کوئی جمع بھی نہیں اور یہ نہیں کہ چلو سو دو سو آپ کے ہاتھ ہوتا ہے دو آدمی مر گئے دس مر گئے دیس مر گئے وہاں ہزاروں کی تیزہ آدمی ان کو زبے کیا جاتا ہے اور جنگلوں میں ناشئیں پڑی ہوئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو آخر یہ سمجھیں کہ وجہ کیا ہے بھئی قرآن کہتا ہے حق غالب ہوگا حضور پاک فرماتی ہے کہ حق ہر حال میں غالب ہوگا مظلوم نہیں ہو سکتا اور آن ہمارا عالم جو ہے ہمارے احوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حق جو ہے وہ مغلوب ہے اور باطل غالب ہے اسلام حق ہے لیکن غالب کفر ہے تو یہ غالب کا کہ اسلام غالب ہوگا حق غالب ہوگا اس کا کیا مطلب ہے تو بات سمجھیں بڑے ہیں آدمی بعض اوقات بڑے بڑے اللہ معاف کریں شبہات میں بڑ جاتی ہیں اور بعض لوگ پھر اپنے ایمان سے بھی ہٹ جاتے ہیں مسئلے کو سمجھیں تو بعض علماء کرام اور مفسرین اعظام نے تو یہ جواب دیا ہے بھی حق غالب ہے اس پہ کوئی غالب نہیں آسکتا حق سلبولنب ہے حق کامیاب ہے انہیں کہا اس کا مطلب ہے یعنی قیامت میں آخر ملعاقبت للمتقین کامیابی جو ہے متقین کے لئے ہوگی انہیں کہا دنیا جو ہے یہ تو دار العمل ہے اور دار الابطلاع ہے اختبار ہے اصل کامیابی ناکامی تو آخرت کی ہے نا تو وہاں پر حق جو ہے غالب ہوگا اسلام غالب ہوگا دین غالب ہوگا مومنین کامیاب ہوں گے کافر خسران میں ہوں گے جہنم میں ہوں گے ذلت میں ہوں گے اور ان کو اُس دن اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں ایک معنی یہ ہے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ حق غالب ہے دین حق غالب ہے کیا معنی یعنی قوت استدلال سے کہ آج اگر کوئی باطل مثلا مردائی ہے یہودی ہے نصرانی ہے بدھ ہے یہودی ہے ہندو ہے اگر اسلام کے مقابلے پہ آگر دلائل سے بات کریں تو اسلام غالب آئے گا اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ دیکھنے کہ ہر دور میں زمانہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑے بڑے باطل فرقے پیدا ہو گئے روافظ پیدا ہو گئے خوالج پیدا ہو گئے ان کے بعد پھر معتدلہ کا دور آ گیا پھر قدریہ کرامیہ جہمیہ مشبہ بڑے بڑے فتنیں پیدا ہو گئے لیکن اللہ نے ہر دور میں علماء حق کو پیدا کیا جنہیں مقابلہ گیا اور غالب آئے ان پر باطل غالب نہیں آ سکا لیکن قادیہ نہیں ہونے کتنے منادرے کی مغلوب ہو ایک دو آخری بحث تو پارلیمنٹ میں ہوئی جہاں سب امنے ویٹھے ہوئے تھے اور جہاں سپیکر ہے بسمبلی ہے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہاں خود مرزا ناصر ہے اور درمزد مفتی محمود ہیں اور یہاں اب اختیار تو بحثیت وکیل کے اس کو قانونی طور پر اس کی موش شکافیوں کو ترطیب دے رہا تھا اصل دلائل تو علامہ دے رہے تھے وہ تو قانونی لوگ بلک سوار رہا تھا لیکن ندیہ کیا نکلا کہ آخر مندہ ہار گیا اور متفق علیہ کفر کا فتوہ آیا باطل ہار گیا جب الزاب ساہاری تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ خوال جی نے مندہ رہے کی صحابہ کے ساتھ مندہ ہوئے لیکن ہار گئے اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھ لے کہ یہودی نے رحمت دع عالم کے ساتھ بحث کی ہار گئے نصرانی انہیں حضور صلی اللہ علیہ رسلم کے ساتھ منادرہ کیا ہار گئے یہ تو تاریخ ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا نمرود نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ منادرہ کیا نتیجہ ہار گیا تمام بد برستوں نے کٹھے ہو کہ حضرت عبراہیم کو جلانا چاہا مٹانا چاہا ختم کرنا چاہا ہار گئے تمام اہل مکہ نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہا دین کو ختم کرنا چاہا لیکن غالب اسلام آیا قفار مکہ ختم ہو گئے ایک معنی یہ ہے کہ حق غالب ہوگا میں اتنی قوت ہے کہ باطل پاش پاش ہو جاتا کوئی ایک بات دیکھ لیں یعنی آپ انتاظہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ربی الول آئے حضرت ابو بکر کے رمانے میں کتنے ربی الول آئے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حسنین کریمین اور ان کے بعد اسی طرح دیکھتے آئیں حضرت علی حجویری حضرت قادر جیلانی اسی طرح امام شافی امام مالک امام آحمد بن حنبل امام ابو حنیف آرہ محم اللہ سب کی زندگی میں ربی رب آتا رہا کہ وہ مہینہ نہیں ہوتا تھا ان کی زندگی میں اگر ان کی زندگی میں آتا رہا تو کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائیں انہوں نے جلوس نکالیں انہوں نے صلاة و سلام کی مجوزیں سجائیں اگر نکسی جائیں صاف بات ہے کے بعد میں ایک حاضر بات ہے زد کا تو کوئی بات ہی آتا کہ دلائل کے اعتباس ایک بات یہ اور دوسری بات جو ہے بعض علماء محققین نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے انہوں نے فرمائے اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوسی ومن نصدق من اللہ اقیدہ اللہ سے دیادہ سچ کہنے والا کون ہے ومن نصدق من اللہ حدیث اللہ کی بات سے کس کی بات زیادہ سچی ہے انہوں نے کہا بات سمجھو حق غالب ہوتا ہے باطل مغلوب ہوتا ہے لیکن جب باطل کچھ حق کی چیزیں ساتھ لے لیتا ہے تو وہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب حق والے باطل کی چیزیں لے لیتے ہے تو وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتے بات سمجھیں یہ بڑی باریک بات ہے اللہ گرے سمجھ آجائے یہ بہت دقیق بات ہے بڑی باریک بات ہے اس کے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ رکھیں انہیں کہا مثلا باطل کامیاب کی انہیں کہ باطل نہیں کامیاب ہو سکتا مثلا حق ہے صداقت ہو امانت ہو دیانت ہو کافروں کے اندر موجود ہے تو کاروبار میں ہیں اتنے سچے ہیں مجادے کبھی جھوٹ بولیں انہیں لکھا ہے کہ تھان میں تیس گز ہے تیس گز ہوگا انہیں لکھا ہے کہ اس تھان کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا انہیں لکھا ہے کہ یہ واش دکھا ہنڈڈ کارٹن ہے ہنڈڈ کارٹن ہوگا انہیں کہ یہ ٹوئنٹی ایٹی کا مکسنگ ہے اسی طرح ہوگا انہیں کہ یہ تھرٹی اور سیونٹی کا مکسنگ ہے اسی طرح مجاد ہے جھوٹ وہ حق لے لیا انہوں نے تو کامیاب ہونا شروع ہوگئے باطل نہیں کامیاب ہو رہا کامیاب حق ہو رہا ہے وہ جو بات کہتے ہیں اس سے صداقت ہے کبھی جوٹ نہیں بولتے کبھی دھکا بھی دیتے سیدھی لینڈ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے کبھی وہ اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک نہیں کرتے کہ دوسرے کو آگے تکلیف ہو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سات بجے ہے تو ماشاء اللہ ہمارے مسلمانوں کی طرح کلمہ شریف پڑھنے والوں کی طرح گیارہ بجے آئیں گے وہ ٹھیک سات بجے آئے گا پانچ منٹ بہنے آ جائے گا یعنی آپ احران ہوں گے مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے بہت برانی تکلیف ہے میں وہاں نیویارک میں نیویجرسی میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ اتفاق سے آپ آئے ہیں تھی اپنے گھٹنے گھٹنے دکھلا دیں لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے آپ کو تو اللہ ویسے لے آیا ہے نہ دین کے لیے لے آیا ہے میں نے کہا بھی پتہ کرو میں تو مسافر انہیں کہا جی ہاں ایک ہسپتار ہے رائل کینیڈی ہسپیٹر ہے اس میں ایک ایڈ ورڈ ہے امریکن جو پروفیسر ہے اگر اس کا ٹائم مل جائے تو وہ بالکل یعنی اس مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ آتھارٹی ہے لیکن انہیں کہا کہ حضرت آپ کے بات ہینے میں بھی ٹائم نہ ملے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم لیں لیکن ایسا کرتے ہیں کہ جب آپ باقی دورہ کر کے راپس آئے تو اس وقت دکھا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اسے ڈیوی کھولی تو ایک میرا کسی ڈاکٹر کا نام اور نمبر لکھا ہوا تھا اور کسی پاکستانی ڈاکٹر کا ڈاکٹر سکندر بھٹی کا میں نے اس کو ٹیلی فون کیا ہو تو بڑا خوش ہوا اور نے کہا حضرت آپ بات کر رہے ہیں بات کیا ہے میں نے کہا یار مجھے یہ تکلیف ہے اور میں فلان ڈاکٹر کو دکھانا چاہوں میں اس کا اس 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 کتاب کام کر تا میں ابھی اپنے استاذ سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس نے اپنے استاذ سے کہا پروفیسر سے کہا کہ اس طرح ہمارے استاذ ہیں میرے بالد کے بھی وہ استاذ ہیں اور مکہ سے آئے ہیں اور ان کو گھنٹنوں میں تکلیف ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو بیٹا تمہیں پتہ ہے میرا سارا شیڈول تمہارے سامنے ہے تمہارے پاس ہی تو آئی شیڈول تم ہی تو یعنی اپینڈمنٹ دیتے ہو لیکن میں مکی صاحب کے لئے یہ کرتا ہوں کہ میری دفتی شروع ہوتی ہے سارے سات بجے سے تو ان کے لئے لیکھو کافر ہیں کہتا میں نے جن لوگوں کو پینڈمنٹ دیا اس میں حضرت تو بدل نہیں ہوگا تو اب وہ یہ باتیں اسلام کی تھی جو انہوں نے اپنا لی تو جب انہوں نے حق لے لیا تو ان کا باطل جو ہے وہ چل پڑا اچھا ہم جو حق والے تھے ہم نے جناب جوٹ قابلیت سمجھ لیا ہم نے کروشن کرنے کو کہا آلی دماغ ہے دیکھو جی کل یہ بیچارے کے پاس ہزاروں نہیں ہوتے پھر آج کروڑوں کا مال ہے دماغ ہے یہ نہیں کہنا ہم کھا رہا ہے تو ہم نے باطل لے لیا حق ہمارا دب گیا انہوں نے ہمارے حق کو لے لیا انہیں کا باطل جو تھا وہ چڑ گیا مرنہ اللہ کا فیضرہ وہی ہے کہ حق غالب ہوگا اور باطل ہی مغلوب ہوگا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے قواہد اور یار کیا مسئیبت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ حلالی نظیم اب یہ بھی ماشاء اللہ ایک جیس ہے وہ صحیح نہیں کریں وہ آپ کو کبھی کوئی جیس بیٹھے ہیں جب تک تجربہ نہ کریں اتنے میں آپ دروش شریف پڑھ دیا کریں فارق تو نہ بیٹھے رہیں اللہ کے حرم میں آیا ہو کچھ نیکی تو کمال ایک دروش شریف پڑھو گے تو ایک لاکھ لکھا جائے گا اور دس لاکھ رحمتیں ناظری ہوں گی تو ایسی منڈی میں بیٹھ کے جو آدمی خاموش بیٹھا رہے کتنے بدنصیب ہیں جو حرم میں بیٹھ کے ٹیلی فون پہ باتیں کریں کتنے بدنصیب ہیں میرے بھائی کے حرم میں بیٹھ ہیں اور کسے کانیا کریں اللہ کے گھر میں آئے ہو قرآن پڑھو درود پڑھو تصویح پڑھو کچھ نہیں کر سکتے ہو خاموش رہو خاموش رہنا بھی بڑی نے کی ہے زبان کو ادھر آرام دے دو اور فرشتوں کو بھی نہ تھکاؤ جوٹ بول بول کے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق حق ہے اس لیے حضرت قطعہ فرماتی ہے کہ انسان اور جن مل کے مجھ جانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا فیضلہ ہے کہ میں دین نبی کو غالب کروں گا تو اللہ کا فیضلہ سچا ہوں لِيُضْرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَقَفَ وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ نے فرمائے میرا مدری میرا وعدہ میں تیرے دین کو ساری دنیا میں غالب کر دوں گا اور یاد رکھو دین تو غالب ہوگا لیکن پتہ نہیں ہماری قسمت ہوگی یا نہیں ہوگی دین تو ہر حال میں غالب ہوگا اللہ نے جاہا اگر کہ ایسے قوم سے امید نہیں ہے وہ تو بڑے گزر کی امام انقلاب حضرت سندی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں کہ دین اسلام غالب ہوگا اور پھر مسلمانوں کی حالت کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ایک وقت آئے گا کہ اللہ پورے یورپ کو مسلمان کر دیکھا اور ان کی وجہ سے اسلام غالب ہو جائے گا ان نے کہا ہم تو مردہ لوگ ہیں نا ہم تو مردہ ہیں اور مردہ کو پوجھنے والے ہیں ہم نے زندوں کو پتھر مارا ہے اور مردوں کو سجدے کیے جب تک آل حق زندہ رہے ہم نے وہاں بھی کہا گالیاں دیں پتھر مارے مسجد اسے نکالا اور جب فوت ہو گئے سجدے کی ہے وہ ہمارے ایک بزرگ عالم ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں بڑے ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور بڑے مفقر بھی ہیں اور مناظر بھی ہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں اللہ کا شکر ہے تو وہ کبھی کبھی لطیفہ سناتے تھے لطیفہ ہے وہ کہتے تھے مکی صاحب اللہ تو غالب ہے اگر اللہ نے چاہا اور ہندو مسلمان ہو گئے یہ تو انشاءاللہ ہمارے بریلویوں کے ساتھ مل جائیں گے نے کہا بھی وہ کیوں انہیں ان میں بھی رسمیں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے دیوی دیوتا کے جھنڈے کارتے تھے یہ بھی ماشاءاللہ اپنے جلو سے رکالتے ہیں وہ بھی اپنے دیوی دیوتا وں کو پھول پہناتے تھے یہ بھی پینوں فقینوں مزاروں پہ پھول پہناتے ان کا تو آپ میں بڑا یارانہ ہو جائے گا اور اگر یورپ مسلمان ہوا وہ دیبندی ہو جائے گا میں کہ ابھی وہ کیوں ہو جائے گا ان کا دیبندی بھی عقل و فقر سے بات کرتا ہے یورپین بھی عقل کی بات کرتے ہیں تو عقل بھی ان کا گزارہ ہوگا نا اللہ یہ ان کا لطیفہ تھا بھئی معنی یہ ہے کہ یہ رسومات ہم میں آئی ہوئی ہیں تو ہر آدمی اسی کو پسند کرے گا نا تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو ہر حال میں اور اللہ نے حضور کی زندگی میں غالب کر دیا اور اس کے بعد درمات یہ قل اِنَّمَا عَدُو رَبِّي وَلَا وَلَا عُشِرِكُ بِي اَحَدَا اَعِقَاللہم الرسول لَمَّا عَذُوه وَخَالَفُه وَقَذَّبُ وَذَارُ وَلَيْرِبْتُ مَا جَابِ مَلَا وَلَا دَوَدِه اِنَّمَا اَدْعُو رَبِّي اَيْ اِنَّمَا عَبُدُ رَبِّي وَهَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَا سْتَجِيرُ بِهِ وَا تَوَكَّلُ عَلَيْهِ جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دین دی اور انہوں نے عیضا پہنچایا آپ کو خالفت کی تقذیب کی اور اللہ کے پیغمبر پہ چڑھ دوڑے تاکہ حق کو بٹا ڈالے اور سارا باطل کٹھا ہو گیا پیغمبر کو مٹانے کے لیے تو حضور پاگ نے کیا فرمایا اِنَّمَا عَدْعُو رَبِّي اے کافروں سن لو میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں وَلَا اُشْرِكُ بِي اَحْدَا اور اس کے ساتھ میں کسی کوئی شریک نہیں کروں گا اور میں اسی پہ آسرہ کرتا ہوں اسی پہ توقع کرتا ہوں اسی سے مدد مانگتا ہوں مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروس آئے اور میں صرف اس کی عبادت کروں گا کبھی شرک نہیں کروں گا اور اللہ نے فرمایا کہ جیسے دوسری آیت میں قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا بَشَدًا اَنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلِكُمْ يُوحَا إِلَيْهِ وَعَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٍ فِي هِدَایتِكُمْ وَلَا غَوَایتِكُمْ بَلْ الْمَرْجِعُ فِي ذَانِكُلُوْ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو اور حضور نے اعلان فرما دیا کہیں لوگو سن لو اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح میں بھی بشر ہوں تمہاری طرح میرا بھی باپ ہے میری بھی والدہ ہے میری بھی اولاد ہے میں بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھ پہ وحی فرمائی ہے وَعَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں لَيْسَ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تم کو ہدایت دے دوں میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تم کو ہدایت سے ہٹا دوں بلکہ ہر چیز کا برجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر کہتا ہے لَا أَمْلِكُ لَكُمْ میں تمہارے لئے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ اکبر سُمَّا أَقْبَلَ النَّفْسِ وَقَطَدَ وَسُّدَيْمَ مُلْتَحَدَ كَمَنَا لَا مَلْجَا کوئی جائے پناہ نہیں وَقَالَكَ تَعْلِكُنْ اِنِّي لَنْيُّ جِیرَنِي مِنَ اللَّهِ عَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اَيْدَا نَسِیرَ وَا مَلْجَا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں کوئی جائے پناہ نہیں لَا وَلِيَّ وَلَا مَوْئِلْ کوئی مددگار نہیں کوئی دوست نہیں وَقَالُهُ تَعْلَى إِلَّا بَلَاغُمِنِ اللَّهِ عَسَدِكَ وَسْتَعَمَ الْقُولِي إِنِّي لَا عَمْلَكُمْ دَرُّ وَلَا نَشَدًا إِلَّا بَلَاغًا وَيَا اَحْتَمَنَ يَقُونَ اسِسَسَانَ الْقُولِ اَيْدِي مِنْ لَا اَحَدٌ یعنی اب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ میرے ذمہ ہے کہ اللہ کا دین پہنچا دوں بس ہدایت ضلالت گمراہی کامیابی ناکامی یہ سب اللہ کے ہاتھ وہ چاہیں تو ہدایت دے اسی لیے حضور سجدے میں بھی دعا کر دیتے کہ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْعَبْزَار سَبِّتْ قَلْبِ اَلَا دِينِكَ اللہ سے دعا مانگتے دے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جمع دے اور حضور فرماتے ہیں سیاستہ کی حدیثیں الْقُلُوبُ بَيْنَا صَابِ الرَّحْمَان انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی اُمْبْلیوں میں ہیں يُقَلِّبُهَا كَيْفَيَشَا وَيَسْرِفُهَا كَيْفَيَشَا وہ جیدر چاہیں پھیر دیں وہ چاہیں ادایت دیں چاہیں گمراہ کر دیں کتنے بڑے بڑے علماء گمراہ ہو گئے اور کتنے جاہلوں کے بیٹے عالم بن گئے یہ اس کا نظام ہے کوئی دخل نہیں دے سکتا يَا أَيُوَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُلْضِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَتَهُ آپ میرے دین کو پہنچائیں بس فَاللَّهُ يَاسِمُكَ بِن النَّاسِ اللہ آپ کو دشمنوں سے عفادت رکھیں گے اب برماتے مَنْ يَاسِ اللَّهُ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارِ جِهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيَا عَبْدَا اَيْا نَوْ بَلَّكُمْ رِسَالَاتَ اللَّهِ اللہ کا دین میں پہنچا رہا ہوں فَمَنْ يَاسِبَادَ ذَالِكُ اللہ کے دین کے پہنچنے کے بعد کوئی نہ فرمانی کرے اللہ کی اللہ کے رسول کی فَالَهُ جَزَاءٌ عَلَى ذَالِكَ نَارِ جَهَنَّم وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اَيْدَا مَحِیدَ رَمَنْ هَلَا خُزِرَمْ مِنَا نہ ان کے لئے بھاگنے کا رستہ نہ نکلنے کا رستہ حَتَّى اِذَا رَعُوا مَا يُوَادُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَذَعْفُ نَاصِرًا وَاقَلُّ عَدَدًا حَتَّى اِذَا رَعَا هَا أُولَاءِ الْمُشْرِقُونَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مَا يُوَادُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسِعْلَمُونَ يَوْمَنَ نَاصِرًا وَاقَلُّ عَدَدًا اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں کہ یہ شرک کرنے والے یہ غیر اللہ کو پکارنے والے یہ غیر اللہ کی مدد مانگنے والے انسان ہیں جن نے جب قیامت کا دن ہوگا تو دیکھ لیں گے کہ کون کمزور ہے اور کون طاقت والا ہے آج کل تو فخر کرتے ہیں ہماری طاقت ہماری جماعت قیامت میں پتا لگے گا یقینی تو آپ پر یاد رکھیں کہ اللہ پاک مومن ہوا اور جو موحد ہیں ان کی مدد فرمائیں گے اور مشرکین جو ہیں ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی راستہ ہوگا اللہ اعلم ایک آدمی تواف کے لیے گیا اس نے ایک چکر لگایا اور پھر غلاف کعبہ کو پکڑ کر رونے لگ گیا پھر حتیم میں چلا گیا دو رکات پڑی بعد میں تواف پورا کیا وہ تواف نہیں ہوا تواف شروع کرنے کے بعد نہ آپ غلاف کعبہ کو پکڑ سکتے ہیں اور نہ حتیم میں نفل پڑ سکتے ہیں جب تک کہ ساتھ جکر پورے نہ ہو جائیں لہذا وہ تواف دوبارہ کرو گے تم نے کر کے اس کو باطل کر دیا کہتے ہیں جی کہ مسلک چار ہیں بالکل یعنی ائمہ عربہ جو ہیں رحمت اللہ علیہم اللہ ان سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائیں یاد رکھو یہ مذہب نہیں ہے الگ یہ یوں سمجھ لو کہ چار راستے ہیں جیسے اللہ کے کعبے کے کتنے دروازے ہیں لیکن ہر دروازے سے داخل ہونے والا کعبے کی طرف آ رہا ہے ان ائمہ کے راستہ پکڑنے والا جو ہے وہ بھی سنتی ہے اور اللہ کے قرآن کے راستے پہ آ رہا ہے اس لیے سارے ائمہ جو ہیں برحق ہیں اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں فرمائے لیکن تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ امام شافی جو ہیں مثلا وہ تو امام محمد ابن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے اور محمد ابن حسن الشیبانی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے تو امام شافی تو شاگرد کا شاگرد ہوا امام محمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ امام شافی کا شاگرد ہے وہ گویا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ہوا اور پھر امام صاحب نے صحابہ کو دیکھا ہے امام صاحب خیر القرون سے تعلق رکھتے ہیں اور فقی انداز میں بارہ لاکھ نوے ہزار مسئلہ جو ہے اس کو مدون کر کے پورا امت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور وہ بھی خود بیٹھ کے فیضرہ نہیں کیا ہے تمام اس وقت کے جو علماء تھے جو ماہر حدیث تھے ماہر تفسیر تھے ماہر عدب تھے ماہر قواعد تھے جیسے امام یوسف ہے امام محمد ہے امام زفر ہے امام حق نے سب کو ساتھ بٹھایا ہے ہر مسئلے پہ بحث کرنے کے بعد جب بحث کیا تو پھر وہ مسئلہ جو ہے لکھ کے رکھ دیا گیا ہے تو ویسے تو سارے امہ برحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت لے نادل فرمائے ہم تو سب کا احترام الحمدللہ کرتے ہیں اور سب کو حق سمجھتے ہیں فرق اتنا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جس مسئلہ کی فقہ جاری ہوتی ہے اس نے اسی کی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ اسی کی بات کرے گا اب آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں ماشاءاللہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بات ہوگی آپ اگر سوڈان میں افریقہ میں چلے جائیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مطلع کی بات ہوگی اگر آپ مابران نحر اور افغانستان اور ترکی اور بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان تو ہنفی مطلع کی بات ہوگی یہ تو جو جو فقہ جہاں پہنچی ہیں اسی کو اللہ نے رواج دیا ہے اور یہ بھی یاد رکھو یہ جتنے چارے امام ہیں جو مسائل منصوص ہیں ان میں کبھی اجتحاد نہیں ہوتا پران میں مسئلہ موجود بات ختم حدیث پاک میں مسئلہ موجود ہے مسئلہ ختم اجتحاد وہاں ہوتا ہے اصول میں نہیں فروع میں ہوتا ہے اور فروع میں بھی وہ جہاں نفس نہ ملے وہاں اجتحاد کے سوا حل کوئی نہیں اب ضدقت کوئی راجی نہ لیکن جہاں نفس نہیں نہ ہمیں قرآن ملتا ہے نہ حدیث میں تو وہ بھی بھر حضور کا فرمان ہے جب آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو کیسے فیترہ کروگے ان نے فرمایا کہ کتاب اللہ اللہ کے قرآن سے آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ہو تو کہا بھر سنت رسول اللہ اللہ کے نبی کی سنت سے آپ نے فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ہو فرمایا اجتحاد تو بھرائی پھر حضور میں اجتحاد کروں گا آپ نے دعا فرمایا آپ نے فرمایا اللہ آپ نے نبی کے قاسد کو اور یاد علمتہ فرما اجتحاد وہاں ہوتا ہے یہ تو ایسے ہیں نا لوگ لڑا دیتے ہیں ہو یا جی یہ تقلیب یہ تقلیب یہ اللہ کے بندے بات کو سمجھو جھگڑوں میں نہ پڑو خدا کے لئے جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جادہ حق سے ہٹ جاتا ہمیشہ اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھو جو مسائل منصوص ہیں اس میں کبھی اجتحاد یا اختلاف ہوتا ہی نہیں اب دیکھو نا مغرب کی تین رکھاتے ہیں کوئی امام کہتا ہے کہ چار رکھاتے ہیں باز ہے باز ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے اگر یہ اجتحاد کی ضرورت آئے گی تو وہاں کے بھئی آمین دور سے کہیں یا آہستہ کہیں تو احناف نے ابو حنیفہ کی اجتحاد کو اور تحقیق کو ترجیل دی کہ بھی آمین دعا ہے اور دعا کا فلسطہ ہی یہ ہے کہ آہستہ کی جائے باز ہے احمد اکرام نے ایک ظاہر حدیث مبارک سے لے لیا کہ آمین کو دور سے کہا جائے اب آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں آمین کا تو کوئی بھی ملکہ نہیں ایک آہستہ کہہ رہا ہے ایک ظاہر سے کہہ کہہ تو دونوں رہے ہیں جگڑا جائے پھر لرائی کسے بات کی ہے ہمارے علاقے میں دعوت و تبلید کا بھی کام ہو رہا ہے لیکن تبلید کرنے والوں کی بعض آورتیں جو ہے موٹو سائیکل بھی چلاتی ہیں تو اس میں ان کا کیا گناہ ہے میرے بھائی نا تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پیچھے بیٹھ کے جائیں کہیں اگر وہ پگدہ ہے احترام ہے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے تو کیا تکلیف ہے بھائی پیچھے کے پیچھے بیٹھ سکتی ہے تو آگے کیوں نہیں بیٹھ سکتی نہیں یہ کوئی مطلب سمجھاؤ یعنی گاڑی میں کار میں تو بیٹھ سکتی ہے سٹیرنگ پہ نہیں بیٹھ سکتی کیوں یعنی غیر مرد چلائے اس کے پیچھے تو ما شاء اللہ بن سمر گئے اور ڈانگیں ایک طرف لٹکا کے بیٹھیں اور خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہ جاؤں مجبوری میں خود چلا لے لیکن پردہ قائم ہو صحابیات جو ہیں وہ اونٹوں پہ نہیں بیٹھتی تھی بعض صحابیات خود اپنے اونٹوں کو خود نہیں چلاتی تھی ہمیرے مسئلہ یہ ہے شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ دین کا جو کام کر رہا ہے اس میں نقص نہیں پکڑ سکے ہو تو اس کے لڑکے لڑکیوں کے نقص بھی ڈھونڈو افظلو شیطان تیرے دماغ میں خناز یہ باتیں ڈالتا ہے فرنہ الحمدللہ کسی دین کے تبلیغ کرنے والی کی عورتیں نہ موٹر سیگل چلاتی ہیں نہ کارے چلاتی ہیں کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں شیعہ بڑے بڑے افسر ہیں ان کو ملنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں مجبوری ہے یہودی بھی افسر ہو سکتے ہیں نصرانی بھی ہو سکتے ہیں شیعہ بھی ہو سکتے ہیں ہندو بھی ہو سکتے ہیں یہ اس پر کیا ہے ٹکہ میں کسی ایک کے بجائے چاروں امہ سے مسائل لے لیے جائیں ماشاءاللہ جب تمہیں اتنے بڑے عالم ہو تو تمہیں ضرورت ہی کہے کسی امام کی جب چاروں امہ کے مسائل تمہیں یاد ہیں ماشاءاللہ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے ہو کہ ہوا نیچے سے نکل جائے تو سارا وضو کیوں کریں وہ گناہ کیا ہے تو اس نیچے والے حصے نہیں کیا ہے ہاتھوں نے کیا کیا ہے ان کو بھی دھو ہوا موں سے تو نہیں نکلی وہ تو دپر سے نکلی ہے اس پر وضو کیوں ہے صرف یہی مجھے مطلب بتا دو میں تیری فقہ مان لوں گا آئے امہ پہ اعتراض کرنے کے لئے بھئی پشاب ہم کرتے ہیں ایک لیٹر ڈیل لیٹر روز کا اس میں تو استنجا ہے اور منی نکلے اگر دس قطرے بیس قطرے تو غسل کرو کیوں اس کی کیا وجہ ہے آپ نے ہر بانی کر کے کوئی قرآن کی آیت پڑھے نا کہ بھئی منی پر اس لئے غسل ہے اور پشاب پر اس لئے وضو ہے یا چلو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے کوئی حدیث ہم بارا کی پڑھ لو اعتراض نہ کیے کرو جو اللہ وعلوم پر ائمہ پر مجتہدین پر محدثین پر علماء پر اعتراض کرتا ہے وہ خود گمراہ ہو جائے من آزالی ولیاں فقد آزنتہو بالحرب اللہ فرماتی ہے جو میرے اولیاء کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے جب مر جاؤ تو مجھے بتانا ٹیلی فون کر کے میں تو ابھی زندہ ہوں جب آپ مر جائیں بعد میں مجھے بتانا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ چاہتے ہیں سنتے ہیں نہ چاہے تو نہیں سنتے ہیں حضی عمداد اللہ آپ نے لکھا ہوگا یہ ان کے تصبف کے فیصلے ہیں اور کلامِ صوفیاء دل شریعت حجت نیست علماء کا فیصلہ ہے کہ صوفی لوگوں کی باتوں کو شریعت میں حجت نہیں مانا جاتا وہ ان کے عشق کی باتیں ہیں وہ ان کے استغلاق کی باتیں ہیں وہ شریعت میں حجت نہیں ہیں اسی لیے آپ دیکھیں حضرت گنگوہی حاجی عمداد اللہ کے مرید تھے لیکن کوئی مثلہ ہوتا تو آپ کے خلاف پت پاتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ پیر کے خلاف فرما رہے ہیں انہیں کہا اس لیے بیعت کی تھی میں نے کہ شریعت بدل دیں میں نے تو اپنی اصلاح کے لیے ان کو پیر بنایا ہے باقی شریعت کا مثلہ ہوگا تو عمداد اللہ بھی گنگوہی سے پوچھے گا سبز پگڑی باندھنا سنت نہیں پگڑی باندھنا سنت ہے سبز پگڑی تو حضور نے زندگی میں بھی نہیں باندھی حضور پاگ نے ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے فتح مکہ کے موقع پر ایک دفعہ کالی پگڑی باندھی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیبندی جو ہے نا وہ نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں تو قرآن سے یہ لفظ نکال دو نا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں قرآن سے نکال دو دیبندی بھی انکار کر دیں گے اگر قرآن یہی کہتے ہیں اور خود نبی یہ کہتے ہیں نمان بجرم مطلکم میں تمہاری طرح انسان ہوں انسا کما تنسونا میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو اگزب کما تغذبونا مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تمہیں آتا ہے فَإِذَا نَسِي تو فَذَكِّرُوْنِي اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو کہتے جی کہ بعض برعلمی کہتے ہیں کہ اند بندی اور وہابیوں کے نزدیک گدے کا خیال آ جائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی نبی کا آ جائیں تو ٹوٹ جاتی ہے اچھا عام جاہل کیا سمجھے نا عام جاہل کیا سمجھے اصل وجہ تم سمجھے نہیں مثلا میں بیٹھا ہوں انتر گدہ کوئی آ جائے مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کوئی باعزت انسان آ جائے تو میں دیکھوں گا کیا نہیں دیکھوں گا تو معنی یہ ہے کہ گدے کی طرف آدمی کی توجہ نہیں جاتی ہے اگر نبی کا خیال آ جائے توجہ جائے گی کیا نہیں جائے گی یہ تو گئی عزتگیر ہے اس کی طرف توجہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی اگر عام نے نبی کا تخیل کر لیا اور کرنا تھا اللہ کا نباز باطل ہو جائے گی انتعبداللہ کا انہ کا طرح ہوں اور اللہ کے تخیل کو نبی کا تخیل ہی توڑ سکتا ہے کوئی جانور کا تخیل تو نہیں توڑ سکتا جو بات انہوں نے شان مصطفیٰ میں کہی ہے ان جاہلوں نے گستاخی بنا دی ہے اور یہ تو شان مصطفیٰ ہے کہ اگر اللہ کے خیال سے ہمیں کوئی توڑ سکتا ہے تو نبی کا ہی خیال ہے اور کسی کا خیال نہیں توڑ سکتا یہ تو شان نبی ہے جاہلوں نے توہین بنا دی اس کا کیا علاج ہے مدینہ سے جب مکہ ہے تو ارادہ نہیں تھا ایک خیال تھا کہ دوسرے دن عمرہ کریں گے پھر ارادہ تو تھانا عمرے کا پہلے دن نہ صحیح تو دوسرے دن کریں گے عمرے کا ارادہ تو ہو گیا نا تو اب تم نے احرام نہیں باندھا دم ہے یا پھر مدینہ لوٹ جاؤ اور احرام باندھ کے عمرہ کر لو میں کسی اپنے رشتے دار جو فوت ہو گئے ان کے لئے بلکل عمرہ کر سکتے ہیں نیت نیکات سے کریں گے میں پچیز شبال کو واپس آؤں گا مکہ میں میری ڈپٹی ہے میں نے حاج نہیں کرنا ہے لیکن احرام باندھ گیا عمرہ تو اپنا دائے نہ کرو میکار سے آرہے ہو نا حاج نہ کرو مجھے خواب کے ساتھ کوئی پتہ نہیں رکھتا کسی اور سے تعبیر پوچھیں کہتے تھی کہ تباہ میں لوگ جوتیاں اٹھا کے پھرتے ہیں کوئی چرا نہ لینا کیا کریں پھر گم ہو جائیں ملتی نہیں ہے کیا ہو کوئی بات نہیں جوتی اگر بغل میں ہے ہاتھ میں ہے تھیلی میں ہے کوئی بات نہ نہیں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما اگر لوگ قرآن کا انگلیش ترجمہ پڑھتے رہیں لیکن قرآن کے لفظ نہ پڑھیں تو وہ سواب نہیں ملے گا سواب تو ہوگا بھی جانا قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن قرآن پڑھنے کا سواب نہیں ہوگا حضور اپنی زندگی میں فرق نماز کے ساتھ نماز نماثل ادا کیے ہمارے لئے سنت ہیں ہاں جی بلکل سنت ہیں مجھنے سمجھاؤں کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے اگر عورت مدینہ سے احرام باندھ کے مکہ میں آئی ہے اور حید آگیا ہے بیٹی رہے جب پاک و غسل کر کے عمرہ کریں اگر جانے کی تاریخ آگی ہے تبدیل کراؤ بیمار ہو جائے نہ جا سکے تبدیل نہیں ہو جائے گی دعا سیدھی اللہ سے مانگیں جو اللہ باق کے نبی نے ہمیں تواب میں سکھلائی ہے ربنا آتینا لڑکیوں کو اگر حصہ نہیں دیا ہے جہداد میں تو انشاءاللہ کی آمد میں وہ ساری زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی کہ اب بوجھ اٹھاؤ اپنی زمین کا داکٹر راکر نائے کے بارے میں کیا خیال ہے کیا خیال کے کیا مطلبین ہے داکٹر ہے ٹی وی پہ تقریر کرتا ہے اور کیا خیال ہے نہ کس بارے میں آپ خیال پہتے ہیں پتلہ سا ہے قد لمبا ہے انگلش بڑی اچھی بولتا ہے عالم نہیں ہے اور کیا پتہ نہیں کیا خیال پوچھنا چاہتے ہیں میرا دوست ہے قدار ہم آتے کیسے پڑھیں جیسے ادا پڑھتے ہیں قدار ہوتے کیسے رکھیں جیسے ادا رکھتے ہیں میرا بیٹا بارہ سال کا ہے عمرے میں لیا ہوں دین کی طرف توجہ کم کرتا ہے دین والوں کی صحبت میں بھیجو میں پاؤں میں تکلیف ہے بیٹھ کے نماز پڑھ بالکل آپ کو عجر پورا بھی لے گا آپ تو مجبور ہیں نا قصر کا معنی ہوتا ہے کہ چار فردوں کے دو فرد پڑھیں سنت نفل ماف ہے پڑھنا چاہیں سواب ہے مجھے نہیں پڑھتا دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہم سے تو زندگی میں کبھی نہیں لیے میرا نام محمد مصطفیٰ ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ دو نام ہیں یا محمد رکھو یا مصطفیٰ ہے ورنہ دو کھا لگتا ہے قرآن میں نے کہا تھا پہلے دس دنوں میں ہاں رات کو پڑھو دن کو پڑھو جب بھی پڑھو دس پارے کم از کم روز کے پڑھو گے انشاءاللہ تین دن میں ختم ہو جائے گا اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تین پارے پڑھو گے انشاءاللہ دس دن میں ختم ہو جائے گا میں دس تراوی پڑھتا ہوں اور بعد میں تواف کرتا ہوں بلکل غلط کرتے ہوں تواف نفلی عبادت ہے تراوی سنتِ معقدہ ہے تم سنتِ معقدہ کو چھوڑ کے نفل پڑھنے جاتے ہو کعبے میں اور کون سی جگہ ہے ملتظم ہے حتیم ہے مقام ابراہیم ہے زمزم ہے صفان ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے رمضان کا پہلا روزہ کب ہوگا اللہ کو پتا اتنا بڑا فقیر پیر تو میں نہیں ہوں نہ میں ماہر فرقیات ہوں نہ نجومی ہوں ہمیں تو حکم ہے سومو لے روحیت ہی و افتنو لے روحیت دیکھ کے روزہ رکھو دیکھ کے عید کرو تواف کر رہا ہے زہر کا وقت ہو گیا زہر کی جماعت کر کے تہلے تواف پورا کرے پھر سنتیں پڑھیں اگر ہم اپنی نواز پڑھ رہے تھے امام کے آگے ایک عورت گزر گئی کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آپ کے آگے ستون ہو تاکہ کوئی گزر ہی نہ سکے نفلی عمرہ انبیاء کے لیے جس کے لیے چاہو کر اللہ سواب دیں گے ہم فتح حنفی پہ عمل کرتے ہیں فجر کی نواز میں اگر جائیں اور نواز کھڑی ہو جائیں نواز میں مل جائیں دول کا سنت نہیں کرنے کے بعد پڑھیں میرے والدین کا میری بیوی پر کتنا حق ہے وہ اس کے لیے بھی والدین ہیں لیکن یہ معنی تو نہیں کہ اس کی خدمت بھی کریں اور مٹھیاں بھی بھریں اور ان کے کپڑے بھی دھویں یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ تو تیرے کپڑے دھونے کی بھی پابند نہیں ہے شریعت میں زیادہ حقوق میں جاؤگے تو وہ خود غراب ہو جاؤگے عورت تو پابند نہیں ہے کہ تیری روٹی پکائے اس کی بھی حربانی ہے اس کے ساتھ محبت رکھو کہ تمہارے والدین کی بھی خدمت کرے گی جماعت تراوی نہ چھوڑیں عمرت نفلی عبادت ہے اگر بیوی خامد کو حقوق زوجیت ادا کرنے سے روکے تو اور اس کو ہم نے کوئی سارن بکانے کے لیے رکھا ہوا ہے ایسی بیوی کو طلاق تک جان چھوڑا ہو جائے گا جب حقوق زوجیت ہی وضا نہیں کرتی تو باقی بیوی ہوتی کس کے لیے ہے نہیں بیوی آدمی اسی بھی شادی کرتا ہے کہ روٹی پکا دے گی کپڑے شپڑے اس طریق کر دے گی وہ تو ہم ہوتل سے بھی کھا لیں گے کپڑے ہم دھوبی سے اس طریق کروا لیں گے اصل تو حقوق زوجیت ہیں حضور نے فرمایا کہ عورت وہ ہوتی اذا رآہا سرغت ہو و اذا انا رہا تاعت ہو کہ جب آدمی کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے بند سمر کے بیٹھی ہو ایسے نہ ہو کہ دین نظر آئے قریب آنے کو بھی جل نہ چاہے اور جب خامد حکم کرے تو فرما برداری کرے اذا غابہ آنہا حافظت ہو اور جب خامد نہ ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے حاج کے دنوں میں بعض لوگ مدلوان نہیں پہنچ سکتے کوئی جرمانہ نہیں وہ مجبور ہیں ارفاظ سے نکل آئے اب ٹریفک جام ہو گیا پھنس گئے کیا کریں اگر میں ہنفی مسلک پہ ہوں مذرب کی اذان کے بعد دو رکات ہنفی مسلک میں نہ پڑنا اولا ہے وہ کہتے ہیں پہلے فرد پڑھو بعد میں پڑھتے لوگا یہ حضر امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیکہ نظر جائد ہے اللہ کے گھر میں جو جنازہ ہوتا ہے کیسے پڑھیں جیسے اپنے ملک میں پڑھتے ہو پہلی تکبیر کے بعد سنا ہے درود ہے دعا ہے اگر ہمبلی اور اہلِ حدیث ہیں تو پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے پھر درود ہے پھر دعا ہے رحمت اللہ اکدار اللہ اکدار اللہ اکدار اللہ اکدار موسیقی